اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانتے ہیں لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شادی شدہ عورت سے کوئی زنا کرے تو آقا فرماتے ہیں پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرنے والے پر ہوگا آدھا سب کے آدھا پوری کائنات کے لوگوں کے آدھا عذاب شادی شدہ عورت سے زنا کرنے والے کے اوپر ہوگا اور آقا فرماتے ہیں اس کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا اس کو تامے کی کمیس پگلی ہوئی کمیس پہنائی جائے گی اور اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی یہ تو بیان سے باہر ہے اور دو تیسری چیز جو فہاشی کی وجہ سے سامنے آتی ہے وہ ہے بدفیلی مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفیل اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بدفیلی کی کسرت نہ ہو جائے بزرگوں نے فرمایا اگر بدفیلی کرنے والوں کو دم نکل آئے تو تمہارا رستہ چلنا مشکل ہو جائے بدفیل وہی نہیں ہے جو آخری اینڈ تک پہنچتے ہیں دیکھنے والے بھی بدفیلی میں شامل ہیں مصافہ گندی نیت سے کرنے والے بھی شامل ہیں گلے ملنے والے بھی گندی نیت سے جو شہوت کے ساتھ گندی نیت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں بلکہ اب تو بائیٹ پر چار چار پانچ پاس ایسے چپک کر کے بیٹھتے ہیں کہ الامان و الحفیظ اس کا کوئی تفسرہ نہیں بزرگ بھی ہے بچے بھی ہے خواتین بھی سن رہی ہوگی لیکن بس اتنا کہتا ہوں ایک حدیث سن لو دل کے کانوں سے کل دوستی کی جاتی تھی ایک دوسرے کے سپورٹ کے لیے کل دوستی کی جاتی تھی محبت کے لیے آج خوبصورت لڑکوں سے دوستی کی جا رہی ہے بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ لڑکوں پر ایسی غیرت کی جائے گی جیسے منگیتر سے غیرت کی جاتی ہے منگیتر کے معاملے میں غیرت کی جاتی ہے تو آج دوستیاں خوبصورت لڑکوں سے ہو رہی ہیں تاکہ نظر کو کچھ لوگ جو بہت زیادہ تقویے کا لبادہ اوڑے ہوئے وہ نظر سے اپنی تسکین کرتے ہیں کچھ ہاتھ ملا کے کرتے ہیں کچھ گلے مل کے کرتے ہیں اور آخری شٹیپ تک جو پرچھتے ہیں وہ تو اللہ کی پناہ اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک نسلوں کو محفوظ رکھے اتنا سننے بس جو کرتے ہیں اللہ کرے ان کے کان تک ہی روایت پہنچے اللہ اکبر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مرد کسی مرد پر بدفیلی کرتا ہے تو اس وقت حالت ہی ہوتی ہے کہ اللہ کا عرش کانت جاتا ہے خدا کے عرش پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اور قریب ہوتا ہے کہ اللہ اس پر عذاب نازل کرے تو فرشتے آسمانوں کا کنارہ پکڑ کر کل ہو اللہ کی تلاوت کرنے لگتے ہیں اور جب تک کہ وہ تلاوت نہیں ترک کرتے نہیں چھوڑتے اس وقت تک جب تک خدا کا گزب تھنڈا نہ ہو جائے جانور بھی یہ فعل نہیں کرتے جانوروں میں صرف ایک جانور ہے جسے سور اور خنزیر کہتے ہیں وہی یہ فعلیں بد کرتا ہے شیطان نے سب سے پہلے یہ فعل سکھایا میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جو بدفیلی کرنے والا لباتت کرنے والا مرے گا ایک لمحہ بھی قبر میں نہیں گزرے گا اللہ ایک فرشتہ بھیجے گا جو پرندے کی شکل کا ہوگا وہ اس کو اٹھائے گا اور اٹھا کر کے وہاں لے جا کر اس کو پھیک دے گا جہاں قوم لوت پر عذاب آیا تھا اور وہ انہی کے ساتھ جہنم میں جلے گا اور اس کا چیرہ قیامت کے دن سور کے شکل میں ہوگا اللہ اکبر یہ بھی میرے آقا فرماتے قیامت کے دن آدھے دھڑ والے یعنی بغیر سر کے بچے آئیں گے اللہ فرمایے گا تم کون ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے باپ نے بدفیلی کی تھی کسی مرد کے ساتھ اور کسی مرد کے پیچھے کے مقام میں ہمیں ڈال دیا تھا آج ہمیں بدلہ چاہیے کہ اس نے ہمیں بغیر قصور کے کیوں دنیا سے آنے سے روکا تو اس وقت اللہ فرمایے گا اس کو مو کے بل گھسٹتے ہوئے لانت کرتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جاؤ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے فہاشی کا خاتمہ کیا جائے یاد رکھئے میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرو بیٹیوں کی شادیاں جلدی کرو شادیوں میں تاخیر مت کرو فرمایا حدیث پاک ہے کہ جس نے بیٹا بیٹی کی شادی میں جان بوجھ کے تاخیر کی اور وہ فرزنا میں مقتلع ہو گئے تو اس کا ذمہ دار سری بیٹا بیٹی نہیں بلکہ ماں باپ بھی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی میرا بچہ بڑا کا وہ تو تو بڑھا نہیں ہوگا تو وہ کچھ سے بڑا ہوگا کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے تیار ہے دنیا میں تو یاد رکھئے کم از کم اپنے آپ کو بڑھا نہیں سمجھتے تو ان کو تو جوان سمجھ لو اور بالیگ ہو گئے تو شادی کی عمر ہو گئی یاد رکھئے میرے آقا فرماتے ہیں تین چیز میں تاخیر نہ کرو نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر نہ کرو تدفین کا وقت آ جائے تو تاخیر نہ کرو جنازہ تیار ہو اور بیٹا بیٹی بالیگ ہو جائے تو ان کے نکاح میں تاخیر نہ کرو نکاح جلدی کرو کچھ کہتے ہیں مولانا کھلائیں گے کیا کھلائیں گے کیا میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے یہی تو فرمایا جب نکاح کی فضیلت بیان کی وہ صحابہ نے کہا اوضورم گریب ہے لکھیں گے کھلائیں گے کیا تو آقا فرماتے ہیں نکاح کرو اللہ تمہیں مالا مال فرما دے گا نکاح کی برکت سے مالا مال ہو جاؤ گے لیکن نکاح اسی وقت کرنا جب کم سے کم بیوی کا نفقہ پورا کر سکتے ہو ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کھلوار ہو اللہ تعالیٰ توفیق دے